الحمدللہ وکفا وسلامنا على عبادہ اللذین اصطفا اما بعد زینب غزالی مصر سے تعلق رکھنے والی ایک علماء فازلہ اور عدیبہ ہیں 1938 عیسوی میں یا دوسرے قول کے مطابق 1934 عیسوی میں مصری عورتوں کی ترقی اور اصلاح کے لیے انہوں نے جمعیت السیدات المسلمات کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی تحریک کے اہداف اور اغراض و مقاصد کی اشاعات کے لیے سیدات المسلمات کے نام سے ایک مجلہ یعنی میگزین بھی جاری کیا اس مجلے میں اسلامی اقدار کی حفاظت تاغوتی قوتوں اور زمانے کے فرعونوں کی خلاف بڑی قوت سے مؤثر آواز اٹھائی جاتی تھی یعنی انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس میں اسلامی تعلیمات اور احکامات بلند اسلامی اقدار اور اصلاح و تربیت کے متعلق بہت عالی مضامین چھپتے تھے باطل پرستوں فتنہ پروروں اور لوگوں پر ظلم ستم کرنے والے زمانے کے فرعونوں کے خلاف اس میگزین میں بڑی طاقتور اور مؤثر آواز اٹھائی جاتی تھی جمعیت السیدات المسلمات کی شاخیں ملک بھر میں قائم ہوتی چلی گئیں بدحال خستحال اور ستم رسیدہ لوگوں کی خدمت اس کا شعار بن گیا آخر کار مصری صدر جمال عبدالناصر نے ظلم و جور اور درندگی و بربریت کو مات دیتے ہوئے مسکرہ تنظیم پر پابندی لگا کر زینب غزالی کو جیل میں ڈال دیا وہ چھ سال تک جیل میں ناقابل یقین مسیبتیں جھلتی رہیں اور دس اگست انیس سوے کتر عیسیوی کو ان کی رہائی عمل میں آئی انہوں نے ایام من حیاتی کے نام سے اپنی لرزہ خیص آب بیٹی لکھی ہے جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے Days from my life کے نام سے انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے اس میں انہوں نے زمانہ اسیری کے ناقابل یقین اور ناقابل فراموش واقعات کو ایسے مؤثر انداز اور اسلوب میں قلم مند کیا ہے کہ پڑھنے والے کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یعنی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں مسکورہ کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتی ہیں درندہ صفت چیف پراسیکیوٹر شمس بدران نے کتوں کو دیکھ کر کہا صفوت اس زدی عورت پر یہ کتے چھوڑ دو دونوں خوفناک کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا میں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد شروع کر دیا اور اللہ سے فریاد کی کہ اے پروردگار تو اپنی قدرت سے مجھے اس عظیم شر سے بچا اے پروردگار تو اپنی قدرت سے مجھے اس عظیم شر سے بچا دونوں کتے اپنے تیز داتوں کے ساتھ میرا جسم بھنبھوڑتے رہے ان کے دات میرے جسم میں یوں لگتے جیسے آگ کے شولے بھڑک رہے ہوں اس دوران شمس بدران مجھے گالیاں بھی دیے جا رہا تھا زینب غزالی اپنی کتاب ایام من حیاتی میں ایک اور موقع پر لکھتی ہے یہ سن کر شمس بدران نے حمزت البسیونی سے کہا کہ وہ مجھے چوبیس نمبر لے جائے اور آئندہ اس عورت کی لاشی میرے سامنے لائی جائے چنانچہ مجھے چوبیس نمبر میں چھوڑا ہے یہ نئی جگہ تھی اس سے پہلے میں اس میں داخل نہیں ہوئی تھی وہاں ان لوگوں نے مجھے دونوں ٹانگوں پر کھڑی ہونے پر مجبور کر دیا یاد رہے کہ زینب غزالی زخموں سے چور تھی اور کھڑی ہونے کے قابل نہیں تھی میرے جسم نے جرجری لی اور میں گویا اپنی جگہ پر منجمید ہو گئی یعنی جم گئی یہ چوبیس نمبر سیل کیا ہے اس کے درمیان آگ جل رہی ہے چاروں کونوں میں ایک ایک سپاہی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں اجدہ جیسا کوڑا ہے ایک سپاہی نے مجھے اپنے کوڑے کی نوک سے حکم دیا کہ میں آگ کے دائرے میں داخل ہو جاؤں جب میں توڑا سا آگ کی طرف بڑھائی گئی تو دوسرے سپاہی نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا پھر تیسرے سپاہی نے مجھے پکڑا اور آگ کی طرف بڑھایا مگر چوتے سپاہی نے مجھے پیچھے ہٹا دیا آگ جل رہی تھی اس کے شعلے جسم کو جھلسا رہے تھے کوئی دو گھٹے تک ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ایک طرف جلتی ہوئی آگ کے شعلے اور دوسری طرف سپاہیوں کے تازیانے یعنی کوڑے اور ان سے اٹھنے والی آگ یوں دو آگوں کے درمیان میں نے یہ عرصہ گزارا مجھے پیچھے